ہی کرنا چاہوں گا لیکن شاید اس کو پاکستانی کو دیکھ رہے ہیں وہ تو شاید انہیں پتا چلے کہ ہم کس ڈائریکشن پہ جا رہے ہیں اور بھارت کس ڈائریکشن پہ جا رہا ہے میں یہ صرف بتانا چاہوں گا حالانکہ اب کمپیرزن بچا نہیں ہے کمپیرزن بنتا نہیں ہے اکنامیکل تو نہیں بنتا پولٹیکل بھی نہیں بنتا اب اس میں میں نو کانفیڈنس کا کہوں گا کہ نو کانفیڈنس کی موشن وہاں پہ موو ہوا رولنگ پارٹی بی جے بے کے خلاف اور خاص کر موڈی جی کے خلاف جو منیپور کے اندر جو وہاں پہ حادثہ ہوا ہے اس کی بیس پہ تھا کہ وہ چاہتے تھے اور ان کا ابجیکٹیو کیا تھا کہ پرائم نیسٹر آ کے اس پہ بولے آ کے جس پہ دو گھنٹے سے زیادہ موڈی صاحب نے جا کے سپیش دی ہاؤس کے اندر اور یہ چھبیسوہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے پاکستان کے ساتھ کمپیرزن ووٹ آف کانفیڈنس کا تب بنتا ہے کہ اس ہی ایک ووٹ آف کانفیڈنس کی وجہ سے پاکستان جلا کے رکھ دیا گیا آدھا اس ہی ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس کی وجہ سے کئی اسمبلیاں ٹوٹ گئیں اس ہی ووٹ آف نو کانفیڈنس کی وجہ سے کور کمانڈر کے گھر کو جلا دیا گیا جناح اس کو حالانکہ ووٹ آف کانفیڈنس دنیا میں ہوتا ہے صبح ہوتا ہے شام کو لوگ اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں صبح پھر سمبلی شروع ہو جاتی ہیں میرے امیر المومنین جو ہیں انہوں نے بڑی دفعہ ہر دفعہ بریڈش کیا وہ دیتے ہیں مثال لیکن بریڈش کے اندر تو دوپیر کو ووٹ آف ناک کانفیڈنس نو کانفیڈنس ہوتا ہے صبح نئے وزیراعظم آگچائے سنبھال لیتا ہے لیکن ہمارے ملک کے اندر تباہی کبھی اس کے اوپر سائفر کو لٹکایا گیا کبھی پاکستان کو آئیسولیٹ کیا امریکہ کے خلاف جہاد کے لیے تقریریں کی گئی اب امریکہ کے پاؤں پڑ رہے ہیں یہ اسی نو ووٹ آف نو کانفیڈنس کی ایکسرسائز کی وجہ سے پاکستان جو ہے کبھی بینکرپسی کے سر پہ جاتا ہے کبھی بینکرپٹ ہوتا ہے کبھی بچایا جاتا ہے کوئی ڈائریکشنلیس ایک سلسلہ تھا نو کانفیڈنس میرے جو عزیز میرے ہم بطن ہیں ان کو چاہیے کہ دیکھیں کہ بھارت کے اندر بھی ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوئے سپیچیز ہوئی ہیں وہاں پہ وہاں پہ کانگریس کی طرف سے گاندی صاحب نے سپیچ دی ہے اور کئی سپیچیز ہوئی ہیں اس سے پہلے ایک دن پہلے عمیت شاہ صاحب نے دو گھنٹے سپیچ دی ہے انہوں نے بھی تو چاہیے دیکھیں میں ہمیشہ یہ کہتا رہا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ واحد ایک پاکستانی ہوں جو اپنے پاکستانی بچوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدا راب بالی ووڈ کی گانوں سے ہٹ کے وہ بھی سنو میں نہیں کہتا لیکن وہاں کی خبریں بھی پڑھو تاکہ ہمیں بھی پتا چلے کہ ہمارے پروس میں ہم جیسے لوگ کس طرح ترقی کی طرف گامسن ہیں کس طریقے سے وہ جمہوریت کو بچا کے چل رہے ہیں کس طریقے سے وہ انفرمیشن ٹکنالوجی کو آگے لے کے بڑھ رہے ہیں کس طریقے سے فارن ڈپلومیسی اپنی فارن پالیسی کس طریقے سے وہ ایک انڈسٹری ریولوشن کی طرف جا رہے ہیں کس طریقے سے میک ان انڈیا مویمنٹ چلا رکھی ہے کس طریقے سے انہوں نے نیشنلزم کو آگے لے کے چل رہے ہیں یہ پڑھتا بہت ضروری ہے حالانکہ اب کمپیرزن میں میں نہیں کرتا کیونکہ میں کروں تو میرے کئی عزیز مجھے کہتے ہیں کہ شاید میں پاکستان بیشن کر رہا ہوں یا پھر ایک دفعہ میں کلیر کرنا چاہوں گا میں کبھی بھی سوچ بھی نہیں سکتا کہ پاکستان کے خلاف میں نفرت ہو پاکستان میری مادرے ملت ہے لیکن جو لوگ اس کے چھتر سال سے کپڑے پھاڑ رہے ہیں مجھے ان سے نفرت ہے اس میں کوئی شک نہیں میں ان سے محبت نہیں کر سکتا وہ مسلسل لوٹ رہے ہیں اور کیوں نہیں وہ سوچ رہے اس طرح کی سوچیں جس طرح کی سوچیں بھارت میں چل رہی ہیں اب میں دوسری ایک مثال جو آپ نے کہا ہے کہ اس وقت ہماری کل ہی ابھی اسمبلی ختم ہوئی ہے تو میرے جو رویل ایک چیف جسٹس صاحب ہیں ایچی سونین ہیں بھار کے پڑے ہیں انہوں نے ایک فیصلہ جو سیو کر کے رکھا ہوا تھا انیس جون کا انہوں نے وہ ٹھوس کر کے نئے قانون کیا بنانے ہیں انہوں نے اگلے قانون بھی ختم کر دی اب میں پھر یہاں پہ کمپیر کروں گا آج الجزیرہ کی خبر ہے کہ امید شاہ صاحب نے وہاں پہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم بریٹش دور کے جو غلامی کے جو قوانین تھے ان کو ختم کریں گے خاص کر انڈین پینل پینل کورٹ کریمنل پروسیجر اور انڈین ایویڈنس ایکٹ جو ہے اس کو بریٹش شرعہ کے اس کو ہم ریفارم کریں گے یہ تینوں بل پیش ہو چکے وہ ان کا ان کی سوچ کیا ہے اور ہماری سوچ کیا ہے آپ کی اسمبلی نے قانون بنایا ابھی اسمبلی کو چند گھنٹے ہوئے نکلے ہوئے پیچھے سے وار کر دیا گیا تو یہ میں اپنے جو بریٹش رویل جسٹس جو ہیں his highness ان سے پوچھنا چاہوں گا کہ آگے جا رہے ہیں کہ ہم پیچھے جا رہے ہیں لوگ اس کو اس کو ڈیفائن کر دیں پلیز اگر اجازت ہو آپ کو ٹائم آپ کو ملے سیاسی سرگرمیوں سے تو آپ اس کو بھی بتا دیں کہ ہم آگے جائیں گے ہم پیچھے جائیں گے اب اس کا بھی کمپیرزن کر لیں کہ وہ اپنے بریٹش دور کے قوانین سے جان چھڑا رہے ہیں اور ہمارے بریٹش جو فارن کالیفائیڈ جو ہمارے اوپر مسلط ہو جاتے ہیں جس طرح میں ہمیشہ کہتا ہوں دو گروپ ہیں ہم ہم ازاد چودہ اگستانے والا ہے میں بلکہ ایک پروگرام کروں گا پروف کروں گا کہ آپ کس طریقے سے ہم آج بھی غلام ہیں ہم ازاد نہیں ہوئے آپ نے کس طریقے سے پاکستان صرف فائلوں میں بنایا ہے باہر کے ملکوں سے قرضہ لوٹنے کے لیے فنڈنگ لوٹ کے لندن دوبائی لے جانے کے لیے پرانٹو ڈیسٹینیشن ہے صرف وہ ایک ڈراما بنایا ہے آپ نے میرے خیال پاکستان کا صرف ابجیکٹیو یہی تھا کہ دوسرے ملکوں کو لوٹنا کس طرح ہے تو میں وہ اس کے چودہ اگست پر بلکہ میں اپنا رونا رونگا کہ ہم ازاد کیوں نہیں ہیں آج لیکن اس میں میں یہ بتانا چاہوں گا کہ آج بھارت چیلنج اس طرح بھی ہے ان کی سوچے ہیں کہ اس بریڈش دور کی نشانیاں جو ان کو ختم کریں اب ہمارے اس وقت رولی ملیٹ جن کو میرے امیر المومنین نے خطاب دیا تھا الیکٹیبل وہ کون ہیں وہ ہر چھ مینے بعد پارٹی چینج کرتے ہیں وہ الیکٹیبل کون ہیں زیادہ تر بریڈش جو بریڈش راج تھا ان کے ایجنٹوں کے پوتے دوتے ہیں آپ دیکھ لیں ملتان سے آپ شخصیات دیکھ لیں وہ زمینے انہیں کس طرح ملی تھی اپنی اس دھرتی کے ساتھ بے وفائی کی اپنے لوگوں کو مروانے کے فروٹ میں ان کو زمینے ملی تھی ایک وہ کچھ لوگ ہیں اور کچھ پھر لوہر میڈل کلاس کے بچے جو ہوتے ڈاکٹر ہیں یا انجینئر ہیں رٹے لگا کے سی ایس ایس کرتے ہیں پھر ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے اسی بریڈش دور کی اس اسیسٹنٹ کمیشنر کمیشنر تصیل دار ایس پی وہ اسی دور کے بریڈش لوگوں کے بنائے ہوئے گھروں میں رہتے ہیں اور آپ نے آپ کو بریڈش سمینہ شروع کر دیتے ہیں اس کی ایکسٹریم پر تب پہنچتے ہیں جب ایٹین نائنٹین گریڈ میں آکے باہر انگلینڈ امریکہ پڑھتے ہیں لوگوں کے ٹیکسوں کے اوپر آکے پڑھتے ہیں ٹریننگ لیتے ہیں کہ ان لوگوں کو لوٹنا کس طرح ہے اور پھر اس کے بعد آپ کو میں نے بتایا یہاں پہ آکے پراپیڈیز کے اوپر نشانیاں لگا کے جاتے ہیں جس ہم لے جاتے ہیں دل اور دماغ یہاں چھوڑ جاتے ہیں میں آج میں مائی ہیٹ آف ٹو دا عمیت شاہ صاحب ان انڈیا کہ انہوں نے اس بریڈش آہ سسٹم کے خلاف آج اپنا آغاز کیا بغابت کی ہو لیکن میرے خیال میں ہمارا اس وقت کسی انسان کا کوئی موڈ نہیں ہے کہ پاکستان کی بنیاد رکھی جائے پاکستان بنایا جائے کسی کا کوئی موڈ نہیں مجھے کوئی خبر بالکل نظر میرا میں اوریجنل میں آپ کو بتاؤں آرزو میں پولیٹیکل سائنٹسٹ ہوں لاغہ سٹوڈنٹ ہوں سارا دن مجھے مجھے شوق ہے اس چیز کا کہ دیکھوں کہ کرنڈ فیر دنیا میں کیا ہو رہا ہے کیا پک رہا ہے نائجر میں کیا ہو رہا ہے آج میں مجھے اس کا بھی نائجر کی بھی ایک ایک پل کی خبر دیو مجھے اس وقت پتا ہے دنیا کے اندر کیا کیا یوگانڈا میں ال بی جی ٹی کمیونٹی کے خلاف جو قانون بنایا گیا ورلڈ بینک اس کو کس طریقے سے دیکھ رہا ہے یہ میرا میرا پیشن ہے ان چیزوں کے بارے لیکن میں ترس گیا ہوں کہ کبھی پاکستان سے اچھی خبر آئے یا مجھے کوئی ایسا انسان نظر آئے جس کے ذہن میں ایک پلان ہو کہ یار میں اپنے مادرے ملت کو سرب کروں گا بغیر کسی لالج میں مجھے ایک بھی انڈیویجول نظر نہیں ابھی طرح ہے پاور فائٹ چل رہی ہے پاور فائٹ آپ کے اگلے بیلٹ پہ جب بھی الیکشن ہوں گے چھے مینے سال بعد دو سال صرف دو کوئیسٹن ہوں گے آئی ایم ایف ہوگا اور اس کے سی پیک ہوگا یہ دو گروپوں کی لڑائی ہے اس میں پتہ نہیں اب میرے ہم وطن جو ہے وہ کتنے زلیل ہوں گے کتنے کرزوں میں جائیں گے کتنی مارا ماری ہوگی کتنے بم پھٹیں گے صرف اس جھگڑے میں کہ آئی ایم ایف سے کوئی لوٹنا ہے یا سی پیک پچائینا کو لوٹنا ہے صرف ایک اور کچھ نہیں میں پروو کر سکتا ہوں ان ڈیبیٹ کہ پاکستان میں صرف اور صرف اس وقت اسی چیز کا چاہ لگا ہے ایک بہار کے پڑے ہوئے لوگ ہیں جو برطانیہ اور امریکہ کو لوٹنا چاہتے ہیں آئی ایم ایف کے ذریعے ان سے پیسے لینا چاہتے ہیں اور ایک گروپ ہے وہ کہتے ہیں ہم نہیں سی پیپ بنا کے چائنیز کو لوٹیں یہ جھگڑا ہے اب اس میں اگلی جو بات میں کرنا چاہ رہا تھا آپ نے بات کی راتن ٹاٹا جی ٹیکھیں میں ایک تو آرزو آپ کو پتا ہے میری آئی می ریسرچ ٹورز انڈیا می ریسرچ می پیشن ٹورز دوسرے مذہبوں کی طرف بھی ہر چیز بلکہ میں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ پڑھا ہمارے جو ٹاٹا فیملی کو اور پارسی اس کو میں نے پڑھا ہے یہ نا صرف ٹاٹا ٹاٹا کیوں کہ پارسی اس یہ اپنی آمدن کا ایک بہت بڑا چنک جو ہے وہ فلانتھرپسٹ ایکٹیوٹیز پر ڈونیٹ کر دیں یہ ان کا حصہ ہے مذہب کا مذہب کا تو ہمارا بھی حصہ ہے زکاة دینا ہمارا بھی حصہ ہمارے مذہب بھی حصہ ہے لیکن ہمارے مذہب میں آپ کو پتہ یہ ہے کہ ہمارے مذہب میں تو نفرت اور مارنا بھی تو منا ہے لیکن ہم اس پہ جہاد کر لیتے ہیں کبھی کچھ کر لیتے ہیں یہ دنیا کے اندر میرا خیال ہے یہ بھی ایک ہیومن انسٹنکٹ ہے کہ ہم اپنے مذہب کو اپنے فائدے کے لیے اس کو پولیٹسائز کر کے کاروبار بنا لیتے ہیں لیکن پارسی ابھی اس چیز سے بچے ہوئے ہیں کہ نمبر بہت تھوڑے بہت کلوز نیڈیڈ کمیونٹی ہے میرا خیال ابھی تک انہوں نے مذہب کے اندر کاروبار کو انٹرویوز نہیں کرایا تو وہ ابھی تک اچھے کام کر رہے ہیں اب سوکس کے ساتھ دکھ کے ساتھ ہمارے ایدی صاحب تھے ایدی صاحب فلانتھرپس تھے لیکن بزنسمن تھے بزنسمن نہیں تھے وہ سب سے بڑے فلانتھرپس وہ تھے بلکہ مجھے یہاں تک یاد ہے مجھے پیشلے دنوں کسی ایک دوست نے بھارت پنجاب میں سے مجھے ایک بل بورڈ کا فوٹو کھینج کے بھیری جس میں ایدی صاحب کو ایدی صاحب کی مثال دیئی تھی لیکن دکھ کے ساتھ ہے کہ اس وقت جتنے بھی امیر لوگ ہیں پاکستان کے لوٹنا ان کی پہلی پرائیٹی ہے فلانتھرپس ورک ان کی پرائیٹی نہیں ہے دوسرا ایک سب سے بڑا جو مجھے دکھ ہے مجھائیٹی آپ میرے کنٹری من جو ہیں وہ موت پر یقین نہیں رہے بار بار ان کو لوگوں نے کہا ہے کئی دفعہ کہا جاتا ہے ان کو بتایا جائے کہ کفن کی جیبے نہیں ہے کفن کی جیبے نہیں ہے لیکن یہ کہ ان کو لوٹ مار سے اتنی محبت ہے ڈاکٹر کھانے بند کر دیں گے لیکن پھر بھی لوٹ مار سے باز نہیں آئیں گے کینسر ہوگا جا کے کیمو تھرپی لندن سے کرا کے آ جائیں گے پھر بھی لوٹ مار سے باز نہیں ہے پتہ نہیں کیا بات اس ایک ایک پتہ نہیں ہمارے ڈی این اے میں ہی ہم بلڈ میں کوئی پراؤلم آ چکا ہے کہ ہم ہمیں کوئی شوق ہی نہیں ہے لیگسی کے بارے کہ ہم اگر مر جائیں گے تو لوگ ہمیں کس طرح یاد کریں پتہ نہیں کہ یہ یہ پیشن ہے کو کون سکھائے گا کوئی کتابیں آتے ہیں ہاں پڑھنے کے لیے پتہ نہیں پر کیا سیکھ کے جاتے ہیں مجھے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ چار چار سو سال پرانے انسٹیوشنز میں سے پڑھ کے جاتے ہیں تو منی لڈرین کی کر رہے ہیں اور کیا کرنا ہے وہ کچھ بھی نہیں کر رہی ہے پاکستان کے پتہ نہیں ان کو یہ کیوں نہیں سکھایا جاتا کہ جا کے پیٹر اپنے اپنے کنٹری کو سرف کرو سرف کرنا تو اس اس نارٹ پارٹ آف ہمارے پورے اس سلسلے میں کسی بھی ہماری ایکٹیویٹی کے اندر آپ نے دیکھا کہ وہ سرف کر رہے ہیں مجھے ابھی یاد ہے میں نے آج ہی وہ رتن تاٹا جی کا جو انہوں نے سینئر سیٹیزنز کے لیے پروگرام انٹروڈیوز کرایا ہے جس میں بزرگوں کو گرینڈ پیلز کہا جائے گا اور پھر اس میں ینگ لوگوں کو تربیت دی جائے گی کہ وہ ان کو جا کے ڈاکٹرز اپوائنٹ میں لے کے جائیں ان کے ساتھ سوشلائز کریں انہوں کا نام گوڈ فیلوز رکھا جائے گا میں نے اس کو بلکہ میں اس پورے پروگرام کو جا کے آن لائن میں نے سٹیڈی کیا اور آگاٹ سو امپریسٹ ویڈے میں انشاءاللہ تالہ this is my promise to you کہ میں میں اس کی بنیاد پاکستان میں رکھوں گا اور آپ کوپلیکیٹ دا سیم آئیڈیا پھوم انڈیا پھوم پاکستان کیونکہ اس میں اس میں یقین کریں ہم ہر ایک نے بڑا ہونا ہے اور خاص ون ون سیٹویشن ہے دونوں سائیڈوں کے بچوں کو دربیت دینا اور ان کو تنہائیں دے انسینٹیو دیں ان کو غریب بچوں کو کہ آ کے ان کو ان کا خیال رکھ جب دوسرے بزرگوں کا خیال رکھیں گے اپنے بزرگوں کا بھی خیال رکھیں گے اور دوسرا عرضو یہ سب سے بڑی بات ہے جو ہم نے پاکستان میں یہ کہ زیادہ تر ہم لوگ اس چیز پر توجہ نہیں دیتے جب آپ خیرات کرتے ہیں کسی کو ہنس کے ملتے ہیں you basically serve yourself you get energy سب سے بڑا کسی کی help کرنا کسی کو feed کرنا سب سے بڑے beneficial آپ خود ہوتے ہیں کیونکہ آپ کا you get satisfaction out of and it is very addictive I have tried it myself میں 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 آپ سے چھوٹی سی بات شیئر کروں گا میرا جو میرا my son جب چھوٹا تھا تو میں اس کو بچپن میں کلے اور سیب ڈال کے لفافے میں لے جاتا تھا پارک میں تو صرف اس کو یہ سکھاتا تھا کہ how to give میں جب بھی گروسری لینے جاتا تھا اپنے ساتھ اس کو لے کے جاتا تھا اور جو بھی بزرک دیکھتا تھا کہ وہ اپنی ٹرالی گروسری کی لے کے جا رہے ہیں جب تک آپ یہ نہیں سکھائیں گے میں آج آپ کو ایک اور پرسنل بات بتاؤں گا my father was a lawyer آپ کے high school آپ کی ڈگریوں آپ کو don't make you human or don't make you successful to be in a way social issues نہیں ہیں آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے کامیاب نہیں ہو گیا آپ شاید وقتی طور پر چند پیسے کبھا لیں آپ آئے بڑی گاڑی لے لیں لیکن you won't get کچھ دو چیزیں نہیں سیکھے نہیں آئے گی آپ inner peace نہیں آئے گا respect نہیں آئے گی society میں اور جو leadership abilities وہ نہیں سامنے آئیں گی یہ تب ہی ہوتی ہیں جی when you do the philanthropist work میں اور کہتا ہوں اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ آپ پیسے دے کہ لوگوں کو خوش کریں آپ بلکل کسی کا خیال کر کے آپ کسی کو نمشکار کہیں آپ کسی کو صد سے اکال کہیں آپ کسی کو سلام کہیں آپ جھوکے ملیں اپنی گاڑی آپ بس میں ٹرین میں ہو اپنی سیٹ دے دیں یہ بھی ایک philanthropist word ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ رقم دے کے خوش کیا جائے لیکن ہمارے تو پھر مطلب کے بغیر تو shake ینڈی نہیں کرتے کسی کو smile دیں کہتے ہیں یا شاید اس کا کوئی مطلب ہوگا ہم اتنے اتنے جو ہیں وہ گر چکے ہیں اپنے اس ویلیو میں لیکن یہ کہ یہ بہت اچھا میں آج مجھے آپ نے یہ ٹویٹ بھیچا میں ایسا ہمجھ تھا ہم highly obliged کہ آپ نے اس کو میرے ساتھ شیئر کیا it is the need of the society is need of the world ہمیں اپنے اپنے خیال رکھنا ہوگا اپنے society کا خیال رکھنا ہوگا اس کے بغیر گزارانے بلکل ایسا یہ سر لیکن سر corruption کی اگر ہم بات کریں تو بہت سے میرے انڈین دوست جو ہیں وہ یہ ہی بتاتے ہیں کہ corruption تو بھارت میں بھی ہوتی ہے لیکن وہ جو corruption ہوتی ہے وہ پیسہ پھر وہ بھارت کے اندر ہی گھونٹا رہتا ہے اس وجہ سے بھی جو ہے اتنا نقصان نہیں ہوتا جو ہمارا فوراں ہی باہر چلا جاتا ہے تو یہ روک کیسے ہو سکتی ہے دیکھیں یہ تو جو آپ نے بات کی ہے make sense کرتی ہے دوسرا اس میں دیکھیں نا ایک اور بات ہے کہ corruption جو ہے عرضو وہ human instinct کا حصہ ہے میں جب یہاں پہ business education لے رہا تھا تو اس میں define کی جاتی تھی چوری کو پلفریج کو opportunity کے ساتھ جب آپ کو موقع ملے گا تو جتنے سے ایماندار سے ایماندار آدمی انسان ہوگا وہ کوشش کرے گا اس کو اٹھا لے وہ لیکن اس میں یہ میں بتانا یہ چاہوں گا کہ وہاں پہ ایک set up ایسا ہے کہ ان کے ذہن میں ان کے جو رولر ہیں ان کے رولر تو نہیں میں کہوں گا جو ان کے لیڈران ہیں یا ان کی بیورا کریسی جو ہے ان میں یہ ٹرینڈی نہیں ہے کہ لندن سیٹل ہونا ہے ان کی جو جرنل آرمی جرنل ہے آپ نے وہ اپنا راوت صاحب کا گھر دیکھا تھا جی پادرواز آرمی جرنل ہی زمسک تو ان کے گھر میں کتنی بھی پورٹڈ چیزیں نظر آ رہی تھی آپ تو یہ ایک سوسائٹی نے خود اس چیز کو define کرنا ہوتا ہے در حقیقت اب اس کو میں blame یہ کرنا چاہوں گا کہ بھارت بھارت کھلا ہے 1991 میں پہلے سارا کچھ چیزیں بھارت کے اندر بنائی جاتی تھی ان کے گاڑیاں بند سزوکی ہمارے سزوکی کا نام دیتے ہیں وہ انہوں نے ماروٹی کا نام دیا اس سے پہلے ambassador گاڑی ٹوٹل بندی تھی بھارت کے اندر لیکن ہمارے important چیزوں کا شوق ڈالا گیا ہم شروع سے کھلے میرے میرے جو دوست ہیں بھارتی وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اب بچپن کی سٹوریاں سناتے ہیں وہ کہتے ہیں چاکلیٹ ہمارے لیے بڑا important ہوتا تھا soda کھڑا نہیں تھا یہ Pepsi کو بہت دیر سے آیا tv transmission بہت دیر سے آئی لیکن ہمارے یہ آئیں چیزیں لیکن آپ ایسی لطمیں پڑیں آپ اس میں کہ آپ نے پھر وہ چیزیں نہ صرف important لینے کا شوق ہوا آپ نے اپنے لیڈران بھی imported سوچیں بھی imported لوٹمار بھی exported تو پھر وہ میرا مسئلہ آپ رک نہیں سکے اس کے بعد اس وقت آپ کا system جو ہے مجھے میں نے کل بھی کسی جگہ پہ مثال دی ہے مجھے بڑا اچھا لگا ہے جو راما سوامی ہے یہاں پہ آج کل ہمارے جو republican candidate ہیں انہوں نے بڑی اچھی بات کی انہوں نے کہا کہ system اتنا corrupt ہو چکا ہے کہ اب reforms نہیں revolution کے ذکر اور جو عمران خان کا جو تیربہ کیا گیا تھا وہ درحقیق revolution کا ہی ایک حصہ تھا تب ہی بچوں نے خواب دیکھے تب ہی بچے ان کے پیچھے لگے لیکن دکھ کے ساتھ کہ ان کے ساتھ دھوکہ ہوتا ہے وہ جو کہتے تھے خان صاحب نے آکے قوم کو بتایا باجوا صاحب کو بتایا میرے پاس دو سو لوگوں کی ٹیم ہے جو آتے ہی پاکستان کی قسمت بدل دے گی پھر انہوں نے بالکل وہی western copy کی اپنے hundred days performance up as his government وہ پھر انہیں اس کی بھی سٹوری پڑی ہے کہ کس طریقے سے وہ hundred days کو کس طریقے سے بعد میں اس کے بعد یہ کنٹرول ہی نہیں کر سکے اچھاڑ بچھاڑ کبھی اس کو دے کبھی اس کو دے کبھی ہے لیکن سار سار یہ بھی تو عمران خان نہیں کہا تھا کہ میری تیاری نہیں تھی اور اچانک سے حکومت مل گئی یہ بھی ریکارڈ پر ہے نہیں دیکھیں وہ یوٹرن تو وہ کہتے ہیں نا کہ یہ healthy ہے یوٹر لینا ہر چیز پہ جس طرح ہے کہ مراسلے پہ یوٹر لیا پھر پہلے چور چور کہتے رہے ہیں جیل جانے سے ایک ہفتہ پہلے کہہ دیا میں پاکستان کے لیے ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہوں یہ تو ان کی عادت ہے اور آج کی تو سٹوری آپ جو دوسری نکل چکی ہے کہ وہ ڈائیر محترمہ کی نکل چکی ہے وہ تو خود فوچ ہی نہیں رکھتے اپنی وہ تو خود ان کو دودھ پینے کی اجازت بھی نہیں ہے خود انہیں تو چاہے پینے کی اجازت بھی نہیں ہے وہ تو میڈم ان کو ٹائم بتاتی کتنے بجے آپ نے یہ کرنا ہے جلسہ ادھر سے کرنا ہے جنگوں کو کس طرح گھیرنا ہے یہ کیا کرنا ہے وہ تو سارے بھی میں سمجھتا ہوں آپ کی پرائم میسٹر تو میڈم تھی وہ میرے خیال میں تو سارے کیسز ان کے خلاف بننے چاہیے یہ بچارہ تو بے زبان آدمی ہے اس کی وہ زبان ہی نہیں میں تو حیران ہوگی ہوں آج جو انکشاف صبح ہوئے وہ جو ڈائری میں سے جو نکلے پاکستان کے قسمتوں کے فیصلے کالے بکروں پہ ہو رہے ہیں اور مرگیاں جلا جلا کے ہو رہے ہیں فیصلے یا کیسے یہ لوگ ہیں میں آج حیران اور پریشان تھا سار اس ڈائری پہ سر ہوگا کوئی ایکشن ان کے اوپر وہ ڈائری چیزیں نکلی ہیں ایکشن کیا ایکشن جب سولہ منٹ میں سولہ زمانتیں جب فیوچر والے آنے والے کرائم کی بھی زمانتیں دینے کے لیے ہمارے روائل جو ہیں جو روائل بریڈش ہمارے جج ہیں بیٹھے تو جب وہ میرا مقصد ہے کہ وہ کہاں جائیں گے آپ بلکہ ایک اور بات آپ سے شائر کرنا چاہوں گا دکھ کے ساتھ اسمبلی کا آخری دن ہے خاکان عباسی صاحب نے باہر نکل کے جو سٹیٹمنٹ دی ہے میں حیران ہو گیا انہوں نے کہا میں شرمندہ ہوں اس اسمبلی کا پانچ سال میں حصہ رہا ہوں آنے والی تاریخ بتائے گی کہ اس اسمبلی پاکستان میں کیا کریں میں آج آپ کے سیگمنٹ کے آخر میں ایک برکور اپیل کرنا چاہوں گا اپنے پاکستانی بچوں سے نئی جنریشن سے میں تمہاری آپ کی منت کرتا ہوں کہ بھارت کے خبریں سے آپ پڑھا کریں آن لائن جا کے میں اور بنگلہ دیش کی بھی خبریں پڑھا کریں بھارت کی بھی کیونکہ آپ کو پتا چلے کہ ہم جیسے لوگ ہم جیسے لوگ بلکل وہ بلکل سراج کے دوسری سائیڈ پر ترقیق اس میں کریں لیکن آپ کو معلوم ہے کہ کئی نیوز پیپر بلوک کر رکھیں پاکستان نے میں نے آرٹیکل لکھا ہے انڈیا نیوز پیپر کے لیے اور میں اپنا آرٹیکل خود ہی نہیں اوپن کر پاتی یہاں پہ کیونکہ بلک ہے ویب سائیڈ وہ تو لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں چلے جو ملتا پڑھے تو اسے کچھ تو پڑھے دیکھیں تو صحیح یوٹیوب پہ دیکھ لیں کچھ دیکھ لیں نہیں لیکن سر یہ نہیں ہونا چاہیے I feel کہ آپ کو یہ